کر دوں گا کہ رامائن رامچرط مانس جو تلسی دا جی نے لکھی ہے وہ بابری مسجد کی سہن میں بیٹھ کے لکھی لیکن رامچرط مانس لکھنے والا بابری مسجد کی سہن میں کتاب لکھنے والا رامائن کی آخری لائنے لکھنے والا پوری رامائن پر ڈالو اس نے نہیں لکھا کہ اس جگہ پر کبھی رام پیدا ہوئے تھے اور بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی اسر تلسی دا جی نے نہیں لکھا رہا مسجد کی سہن میں رامائن لکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی کوئی اشارہ نہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے ہماری ہار ضرور ہوئی ہے مسجد کی زمین راملالہ کو دے دی گئی لیکن مسلمانوں ایک بہت بڑی چیت ہوئی ہے ہماری وہ چیت یہ ہوئی کہ بھارت کے ہندو ہماری اوپر الزام لگاتے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی الحمدللہ سپریم کورڈ نے اس بات کو مانا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں گنا سپریم کورڈ کے یہ فیصلے کی لائنیں قیابت کی سب تک سمبت پاترہ اور یوگی اور موڈی کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتے رہیں گے زوردار تھپڑ کہ مسلمان کبھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائے گا اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان اس سے جڑا ہے فیصلے سے فیصلہ ہے سپریم کورڈ کا مان رہا ہوں سواگت ہے لیکن فیصلے سے خوش کیوں نہیں ہوں کیونکہ تم نے مانا کہ وہ مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تم نے مانا کہ انیس سورنچاس تک وہاں نماز ہوتی رہی تم نے یہ بھی مانا کہ جب بھارت آزاد ہوا اور جب دیش کا بٹوارہ ہوا اس وقت وہاں مسجد تھی تم نے یہ بھی مانا انیس سورنچاس کے اندر اس میں مورتی جو رکھی گئی وہ غیر قانونی غیر سمبیدھانک تھا اور تم نے یہ بھی مانا کہ چھائے دسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو جو مسجد توڑی گئی وہ غیر قانونی تھا اور توڑنے والے مجرم لیکن افسوس یہ ہے اتنے سب کچھ ثبوت ہونے کے باوجود بھی وہاں رام لیلا قیدہ کب ہو گئے جس کا کوئی ثبوت نہیں اور جمین ان کو دے دی گئی بس اتنی سی تکلیف ہے جو ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترے گا فیصلہ مان ہوگا ماننا پڑے گا سپریم کورٹ ہے اس سے بڑی کونسی کورٹ ہے سواگت ہے فیصلے کا لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا اب زبردستی دھولی کہو کہ مان 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 یہی تو کہو گے سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے مان رہا ہوں لیکن اب کہو دل پہ دھولی کوئی کسی کی حکومت کرتا ہے اس دل پر اگر حکومت کسی کی چلتی ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مسلمانوں نے اپنی شریعت اپنے عمال اور اپنے کردار کا مالک محمد رسول اللہ کو مانا ہے نبی جہاں کہیں گے اٹھو ہم وہاں اٹھیں گے نبی جہاں کہیں گے بیٹھو ہم وہاں بیٹھیں گے نبی جب کہیں گے سو تو ہم سوئیں گے نبی کہیں گے یہ کھاؤ تو وہ کھائیں گے نبی کہیں گے یہ چھوڑو تو چھوڑیں گے ہم نے اگر اصلی حاکم کسی کو مانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کو مانا ہے اور آج بھی ساری دنیا بھارت کے نہیں پورے وشو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر محمد رسول اللہ کے چودہ سو سال کے گزر جانے کے بعد بھی اگر چودہ سو سال کے بعد بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو وہ ہستی ہے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی ایسا حکمرہ پیدا نہیں ہوا جو چودہ سو سال کے بعد بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہا ہے یہ تو آتے جاتے لوگ ہیں قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے رہا تندوری نے کہا تھا نا